دیکھیں یہ ولیمہ جو ہے یہ سنت اس کی یہ ہے کہ جب فرس نائٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگلے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں تو یہ صرف نکاح کے دوسرے دن نہیں بلکہ شبہ زفاف کہلاتی ہے اس کے بعد جو اگلے دن کھانا کھلایا جائے یہ ہے سنت کریمہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نکاح کے یعنی شادی کے کھانے کے ساتھ ہی ولیمہ بھی رکھ لیں تاکہ دونوں پارٹیز پیسہ ملالیں تو کم خرچ ہوتا ہے لیکن اس میں پھر سنت ادا نہیں ہوگی اسی طرح جب اگلے دن نہیں کیا آگے کوئی چلے گئے تو وہ سنت ادا نہیں ہوئی یہ تو ہے ہی سنت جب سنت ہی پوری نہیں ہوئی تو کھانا کھلانا ہے کہ پھر آگے کوئی وہ تو پھر عام طور پر کھانا کھلانا اسے کوئی فائدہ نہیں یہ کہتے ہیں بارہ سال کی بیٹی ہیں گھر پر ہی قرآن پڑھایا تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو تجوید سے آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو بچی کو کسی نہ کسی سے تجوید سے پڑھوا ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے دنیاوی تعلیم کتنی ہی حاصل کی ہو دینی تعلیم میں کچھ گہرائی ہوتی ہے جس کو ایک دینی استاد سے ہی سیکھا جا سکتا ہے اس لئے اگر یہ کوشش کریں گی کہ میں پاس کتابیں پڑھ کر بچی کو سمجھا دوں تو جب تک والدہ نے خود دینی مسائل کسی استاد سے نہ سمجھے ہوں کبھی بھی اچھے انداز سے نہیں سمجھا سکتی میرا مشورہ ہے یہ توازمائی نہ کریں تو بہتر ہے اگر بچی میں کمی رہ گئی تو اس کا وبال پھر انہی پر ہوگا